اسلام علیکم دوستو ویلکم آن وکار گرکٹ شو کمپین چلنا شروع ہو چکی ہے کہ بابا رازم دوبارہ پاکستان ٹیم کا ٹیسٹ کیپٹن بننے جا رہا ہے خدا کے بندو رحم کرو اس بندے کی اوپر جینے دو بابا رازم کو ایک ہی پلیئر آپ کو صدیوں بعد ملے مدتوں کے بعد آپ کو ایک پلیئر ملے اور اس کا ہی پیچھے آپ ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہو بابا رازم کو ٹیم سے نکالنا ہی ہے اب آپ نے دوبارہ کپتانی کی ڈیمانڈ شروع کر دی ہے یعنی کہ بہت سے جو اس کے ریال فین ہیں اس بندے کو جو چانے والے ہیں وہ اس بات کے بھی خلاف تھے کہ بابا رازم نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے دوران کپتانی کیوں لی ہے اگر جہاں آپ کا میں دماغ ریفریش کرتا جاؤں نا آپ کا جو یعنی کہ مائنڈ ہے وہ میں جہاں پر اگر فریش کرتا جاؤں اگر جے بندہ اگیسٹ منگل دیش کپتان ہوتا تو اس کے ساتھ پتہ نہیں آپ کیا کرتے اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کپتان بنا دی جاؤں اور اس کیوں پر بات کیا ہے پاکستان کے ایکس کرکڈر تنویر احمد صاحب نے بات کی ہے کہ شان مسعود سے کپتان بابا رازم بہتر ہے اور اس کو کپتان بنا دیں تنویر احمد صاحب آپ بھی یعنی کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں بابا رازم یعنی کسی کے کہنے سے اس کو کپتان بنا دیں دی جائے گا وہ پلیئر ہی اچھا ہے اس کو دوبارہ کپتانی کے فیڈ میں آپ نہ خسیڑیں اور بابا رازم کو اگر کپتانی کے اتنا عشق ہوتا اتنا ہی شوق ہوتا تو وہ ڈومیسٹک میں اسٹائلینز کی کپتانی کیوں نہ لے یعنی کہ بابا رازم کا کپتانیوں سے جی بھر گیا ہے کیونکہ یہ وہ قوم ہے یہ نہیں دیکھتی ہے کہ دو ہزار بائیس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا فائنل ہم بابا رازم کی وجہ سے کھیلیں ہم اگیسٹ انڈیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ہسٹری میں پہلی مرتبہ بابا رازم کی کپتانی میں جیتے ہیں ہم نے ایشیا کپ دو ہزار بائیس کا فائنل کھیلا ہم نے دو ہزار اکیس کے اندر بھی سمی فائنل کھیلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ہم نے سری لنکا کو سری لنکا کے اندر وائٹ واش کیا ٹیسٹریز میں کیونکہ اس قوم کو تو کوئی یاد ہی نہیں ہے تو جب یہ بابا رازم کی اچیومنٹ کو کریڈٹ نہیں دے سکتے ہیں اپریشیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ پھر اس کے بھی حق دار نہیں ہے کہ یہ بابا رازم کو ٹیسٹ کے اندر دوبارہ کپتان بنتا ہوا دیکھیں جی ہاں ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے جو بابا رازم کے ساتھ برے وقت میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو پھر یہ ڈیمانڈ کرنے چاہیے کہ بابا رازم کپتان بن جائے بابا رازم کو ہرگز کپتان نہیں بننا چاہیے یہ بابا رازم کے فیلئر ہی ہمیشہ اٹھاک رکھتے ہیں بابا رازم کی اچیومنٹ بابا رازم کی سکسس انہوں نے کبھی سامنے نہیں رکھی ہے اور یہ ریالٹی ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپ ڈیٹس اچھی لے گیو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا